ہلو دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا دیکھاؤں گا اس سونے ٹی بی کا آن پربلیم کیسے سلپ کیا جاتا ہے اس ٹی بی کو آن کرنے کے لیے پہلے میں سپرے دے دیا اس کا بعد جو ٹی بی کا پاور انکلر جل رہا ہے لیکن ٹی موت سے آن کرنے کے لیے پاور انکلر آف ہو گیا ٹی بی پر بسپلی میں ہی آ رہا ہے یہ سونے کامپانی کا جو ٹی بی کا موڈل ہے یہ بیک کبھا کا پیچھے لکھا ہوا ہے آئیے دوستو اس ٹی بی کو بیک کبھا میں اوپن کر دیا اس کا بعد میں پیچھے بھی نکل کر کے چیک کروں گا تو میں اسے بھی نکل کرنے کے لیے سائٹ میں دیکھئے اس بورڈ کو پہلے نکل نہ پڑے گیا یہ پارس اپلائی کا ایک بورڈ ہے اس کا بعد یہ جو بورڈ یہ وادیو بورڈ ہے وہ بھی نکلنا پڑے گا یہ سونے کامپانی کا جو ٹی بی ہے یہ ٹی بی کا جو وائرنگ ہے پہلے ہی آپ لوگ دھین سے دیکھئے اس کا بعد دھیرے سے وہ چھوٹا بھلا سائٹ کا جو بورڈ وہ سائٹ کر دیجئے اس کا بعد دھیرے سے جو مین پیچھے بھی ہے وہ باہر کریے میں کسیس کرتا ہوں کس طرح مین پیچھے بھٹ کو باہر کیا جاتا ہے دوستو میں دھرے سے مین پیچھے بھٹ کو باہر نکلنے کی پسیس کرتا ہوں یہ جو آڈیو بورڈ کا جو پیار جو جت یہ آپ کو دھین سے دیکھئے اور دیماغ پر رکھنا جو رہی ہے میں یہ جو پیسے بھی یہ سونی کا جو پیسے بھی ملٹا کر دیا ملٹا کر دیا سٹ اون پربلیم اس لیے میں اس ٹیو بی کو پہلے پاور چک کروں گا پاور ٹھیک ہے کی نہیں ہے اس کا پہلے دوستو یہ جو مل پاور سپلائی کا سکسن ہے اس میں جو پاور فیلٹر کنننسر ہے اس پر دوستو میٹر دوستو بھول ڈرینج پر رکھ کے اچھے کرتا ہوں دیکھئے وہ بارہ طرف ہولٹیج بارہ طرف ہولٹیج سوکا رہا ہے ٹیوی بیک کا بار اپن کر لے کے لئے میں پہلے ٹیوی پر لائن دے دیا ہوں دیا ہے اس لئے یہ بھولٹیج سوکا رہا ہے اس کا مضلوب یہ پہل سکسن سے ہی ہے بارہ طرف ہولٹیج کی جارہ پھولٹیج سٹوٹ ہے کہ اس کا مضلوب پہل سکسن پرابلم ہے اس مطلب پہل سکسن پرابلم نہیں ہے اس کا بات دیکھنا چاہتا ہو کہ آؤٹپورٹ ٹینجسٹر آؤٹپورٹ ٹینجسٹر کا ایک پیم اسٹی کر ہے اسٹی کا اس کا پاس پیم جو لائن ہے جو سپلائی لائن پہلے چیک کرنا پڑے گا دوستہ وہ جو سپلائی چاپر سے ایک سو دوس بھول اسٹی پر جو جاتا ہے وہی لائن پہلے چیک کرنا پڑے گا یہ جو لائن ہے اسٹی پر جاتا ہے اسٹی کا اور جو پین پر جاتا ہے اس پین کا پاس جو ایک پین ہے اس پین میں پین کا ساتھ آؤپورٹ ٹینجسٹر ہے دوستو یہ لائن دکھا جاتا ہے یہ لائن میں ایک کانکشن ہے کانکشن ہے اس میں کانکشن لگدہ نہیں ہے وہاں پر ایک ریجسٹر ہے ایک ریجسٹر ہے دوستو لگدہ ریجسٹر کاٹا ہوا ہے وہ ریجسٹر کاٹ گیا اس کا بات دیکھنا جڑیڑی ہے جاؤٹ کو ٹینزیسٹر وہ سٹ ہونے کے لیے وہ ریجسٹر کاٹ جاتا ہے تو لگ بہت میٹر میں چکتا ہوں دیکھیں یہ ٹینزیسٹر لگ بہت سٹ ہو گیا دوستہ یہ جو نوی لائن ہے یہ سٹ سپلے لائن اسی لائن میں ہی پربلیم دیکھا جاتا ہے اس کے لیے جو ٹینزیسٹر سوٹر ٹینزیسٹر پہلے اوپن کرنا بڑے گا میں ٹینزیسٹر کو اپن کر دیتا ہوں دوستہ یہ ٹینزیسٹر تو میں اوپن کر دیا پھر بھی اس ٹینزیسٹر کو اس ٹینزیسٹر کو میٹر میں دیکھتا ہوں دیکھیں دوستہ ٹینزیسٹر سوٹ ہو گیا دوستہ میرا پاس ایک نوی ٹینزیسٹر ہے میں یہ نوی ٹینزیسٹر چک کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں یہ ٹینزیسٹر سوٹ نہیں ہے یہ اتنا ہے تو اس ٹینزیسٹر میں اس سطح پر لگایا دیتا ہوں ٹینزیسٹر تو لگا گیا اس کا بعد میں سلڈر کر دیتا ہوں دوستہ اس کا بعد جو ریجیسٹر وہ کٹا ہوا ہے کٹ گیا تو ریجیسٹر چینج کر دیتا ہوں یہ ریجیسٹر میٹر میں دیکھیں دیکھیں یہ ریجیسٹر کاٹ گیا یہ ریجیسٹر کے جگہ میں یہ لوڈ ریجیسٹر دے دیتا ہوں یہ ریجیسٹر کا بھیل ہے ٹو پانٹ ٹو ارمز فائیب وارٹ جو تھا وہ ریجیسٹر ٹو ارمز فائیب وارٹ ریجیسٹر دے دیتا ہوں یہ فائیب وارٹ ریجیسٹر زیادہ لوڈ کیری کرے گا دوستو یہ ویڈیو میں ہندی سے بنایا کرتا ہوں تو میرے ہندی بھاسا میں بہت پرابلیم آتا ہے اس لئے آپ لوگوں کا معافی چاہتا ہوں میں ہندی میں بھیڈیو اس لئے بنایا میرے ویڈیو پر کامانڈ آیا ہے جو سہیچ جی ہندی میں بھیڈیو بنا کرو اس لئے میں کوشش کرتا ہوں گلتی فاسا میں بہت گلتی آتا ہے اس لئے آپ لوگوں کو پھر بھی ماں ماب ہی چاہتا ہوں دوستو میں کوشش کرتا ہوں کی اس ویڈیو کا جو پرابلیم کیسے سلپ کر جاتا ہے اسے بھی ٹھیک اور ٹیپس آپ لوگوں کو ستھیار کرنا چاہتا ہوں میں دیکھتا ہوں چوپر کا پاس چوپر کا پاس جو ایک سو دوستو سپلی لائن وہ ریڈی ہو گیا ہے آؤٹ پوٹ ٹرنزٹر تک یہ دونوں پاس تو میں چینج کر دیا جس طرح میں بوٹ کو نکالا دیکھتا ہوں اسی طرح میں یہ بوٹ کو میل پیسے بھی کو دھیرے سے پھٹ کر دیتا ہوں اس کا بعد میں سپلی دیکھ کے چک کھولوں گا پرابلیم سلپ ہوا ہے ہو گیا ہے کی نہیں ہو گیا دوستو دیکھیں جو پیار وزار بگرہ میں کھولا ہے وہ سب پھٹ کر دیتا ہوں موسیقی یہ جو بوٹ دھیان سے پھٹ کرنا پڑے گا ہوں کوئی گلتے ہوں جائے تو بہت بڑا پرابلیم ہو سکتا ہے اس لئے یہ جو ایک دھیرے سے اور ٹھیک سے لگنا پڑے گا موسیقی اسی سمائے دستو ہر بڑے مات نہ کڑے دھیرے سے بڑ لگانا پڑے گا موسیقی میرے فیڈیو کو اب لوگوں کو اچھا لگے تو اس فیڈیو کو پہلے آپ لائک کر دیجئے اور اس کا بعد میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے موسیقی دوستو ویڈیو آپ لوگ لاس تک دیکھئے یہ جو آڈیو ویڈیو انپوٹ کا جو کابر ہے اس سے لگ ہے لگ اسی طرح میں لگا دیا اس کا بعد میں ٹی وی پر سپلائی دیتا ہوں دیکھئے میرے ٹی وی پر سپلائی دے دیا اس کا بعد ریمٹس سان کرنا پڑے گا دوستو میں ٹی وی کو ریموٹ سے آن کر دیتا ہوں مجھے دوستو اوکے ٹی و آن ہو گیا تو میں ٹی وی کو کامپلیٹ کر دیا ہوں میں بھیڈیو دیکھنا چاہتا ہوں بھیڈیو سو یہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے اس لئے میں ٹی وی کو بیک کا بات آٹ دیا اس کا بات آدیو ویڈیو سکمیل دیا کرو بھی ٹی وی کون کیا میں ٹی ویڈیو پر ٹی ویڈیو دیکھنا چاہتا ہوں اس لئے ٹی ویڈیو سکمیل کر دیا لیکن ٹی ویڈیو تایا نہیں ہے دیکھتا ہوں ٹی ویڈیو ٹوپر اے بھی ٹو پر دیکھتا ہوں اے بھی ٹو پر ویڈیو نہیں ہے لگتا ہے جو میں آدیو ویڈیو سکنل ٹو پر دیا گلتی ہو گیا کی نہیں میں ٹو کو گھوما کے دیکھتا ہوں یہ پیچھے دیکھیں اور سکس پین ہے آدیو ویڈیو کے لئے اوپر بلک پین میں نئے لگایا لگتا ہے ویڈیو آ گیا لچ کنٹک لچ کنٹک ہے دیکھیں دوستو تھوڑا سا ٹائک کر دیتا ہوں آیا بھی دیتا آ گیا دوستو یہ ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو پلیز سابسکر کر دیجئے میرے چینل پر میں ہندی اور بینگ والی دونوں بھاسوں میں بھیڈیو دے بہت بھیڈیو دیا ہندی بھاسا میں میری پہت گلدی ہے اس لئے پھر بھی آپ لوگوں کا پاس دوستو معافی چاہتا ہوں لیکن میں اب لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کیا ہندی میں تھنکی دوستو موسیقی موسیقی موسیقی